پاکستان نے پہلے کل کے ایک سو نیس بنائے تھے جواب میں ٹیم ایڈیا بھی صرف ایک سو نیسی رنز بنا سکی تو بیس اوور میں فیصلہ نہ ہونے کے باعث ہم کلنے جا رہے ہیں سوپر اوور وہ بھی پاکستان اور ایڈیا کے درمیان یہ دنیا ایک ریکٹ میں پہلی بار ہونے والا ہے کہ پاکستان اور ایڈیا سوپر اوور میں ہم نے سامنے ہو آصف افریدی کو اوور دیا گیا ہے ان کا سامنا کریں گے ہارتے کمانیا تو یاد رہے کہ صرف دو وکٹس کی لیمٹ ہے اور یہاں پہ پہلی بال پہ یہ اٹھایا ہے لیگ سائیڈ کی طرف فیلڈر موجود ہے دوسرا رنز کیا کمپلیٹ ہو پائے گا جی نہیں تو بہت تیز تھی تو فائدہ ہوگا پاکستان کو اس کا آسانی سے وکٹ جائے گی تو بہت ہی بڑی وکٹ بہت ہی اچھا آغاز یہاں پہ پاکستان ٹیم کی طرف سے آرتک پانڈیا بہت بڑی وکٹ ہاتھ لگی ہے پاکستان ٹیم کے لیشہ بانٹ آئے ہیں بہتی بڑی ذمہ واری رہے گی انتیاج دوسری بار آصف افریدی دوڑے بال کی ایک بار پھر اٹھا دیا ہے اور یہاں پہ ایک بار پھر دو رنز مل پائیں گے جی ہاں اس دفعہ دو رنز آسانی سے مکمل ہو جائیں گے جار والے رہتی ہیں کم سے کم ایک باؤنٹری ضروری ہے آف سائیڈ بیوالتی اٹھایا کیا یہ کیچ ہے جی ہاں کیچ ہے تو دو وکٹ گر چکی ہیں اس کی وجہ سے ٹیم ایڈیا کیننگز کا ہوا خاتمہ تو اب صرف چار رنز ڈیفینڈ کرنے ہیں چھے والوں پہ روی جدیجا کو بولایا گیا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے ان کا سامنا کرنے کے لیے اماد وسیم آئے ہیں آج پتا چلے گا کہ کون سے آل راونڈر بیسٹ ہیں دنیا گرکٹ کے اس میچ میں چھے والے جارال اٹھایا لیگ سائٹ پہ فلیٹ ہے لیکن کیچ ہے بھائی کمال کا آغاز یہاں پہ ٹیم ایڈیا کی طرف سے پہلی بال پہلا فائدہ ٹیم ایڈیا کو پہلا لقصان ٹیم پاکستان کو اماد وسیم کی صورت میں کوئی رانہ نہ بلا سکے محمد حفیظ آئے ہیں پہلے دس ہوئے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کر چکے ہیں اچھی فارم میں ہیں اچھی ٹیچ میں ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سوپر آور میں کیا کر پاتے ہیں یہ روی جی دے جا پانچ پالیں چار رنگ بال کی اٹھایا ضرور ہے لیکن بال اٹھی رہی ہے ایک رنگ ضرور مل پائے گا تو اب سامنا کریں گے محمد نواز یہ بھی اچھے فینشر ثابت ہو سکتے ہیں ٹیم پاکستان کے لیے چار بالوں پہ تین رنگ درکار ہیں ٹیم پاکستان کو ایک بار پھر کینم بال ایک بار پھر سٹیٹ کھیلنا جاتے تھے بہت اچھی فیلنگ روی جدے جا کی تین بالیں تین رنگ درکار ہیں ایک بار پھر یہاں پہ لیکن سائیڈ پہ بال تھی سٹوپ کھیلیں ہیں صرف ایک رنگ درکار ہی مل پائے گا اب آخری دو بالوں پہ فیصلہ ہونا باقی ہے بال کی اٹھایا کیا یہ آؤٹ ہے جی ہاں آؤٹ ہے تو یہاں پہ دوسری وکیٹ ٹیم انڈیا نے جیتا یہ انکریڈیبل سوپر آور یہ کم سے کم سکور ہے جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیفنڈ ہوا ہے سوپر آور میں کمال کی والنگ سر روی جدے جا کی طرف سے میچ کیسا لگا گیم پلے کیسا لگا آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے جو جو لوگ بھی چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آج کی ویڈیو میں ملیں گے کسی اور نیکسٹ تھریلر میچ میں تب تک کے لیے گوڈ بائے اللہ حافظ